سولن کے منونیت پارشد نریش گاندی نے کہا کہ وارڈ نمبر گیارہ سے سمبندت ہونے کے ناتے کشیتر کے وکاس میں تیجی لائی جائے گی وارڈ کے تحت آنے والی ہاؤزنگ کلونی فیز ون اور دو کی سڑکوں نالیوں کی مرمت کے ساتھ سی بریج ویبستہ بھی سدھاری جائے گی ساتھ ہی کلونی میں ججر حالت میں پڑے چلن پارک کا بھی جیونوں دھار کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ ہاؤزنگ کلونی میں پرستاوی تھا انڈور سپورٹس ہال کے لیے سرکار سے پندرہ لاکھ روپے کی راشی منجور کروانے کی مانگ بھی کی گئی ہے انہوں نے کہا کہ ان کے وارڈ کے پارک سڑکوں کی حالت بہت خستہ ہو چکی ہے جس کے چلتے وارڈ واسیوں کو بھاری دکرتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہیں بچوں کے کھیلنے کے لیے جو پارک ہیں وہ پارک کم ڈمپنگ جون جادہ نظر آتے ہیں اس لیے وہ وارڈ کو آدرش وارڈ بنانے کا پرند لے چکے ہیں اور سب سے پہلے سڑک اور سیوریج کو درست کرنے کا پریاس کریں گے دوسرے ہمارے وارڈ کے کام بہت ہونے ہیں جیسے کہ سیوریج پارک اور سڑکیں جو پہلے وہاں پر پارک بچوں کے کھیلنے کے لیے بنے ہوئے تھے آج کی ریڈ میں وہ کھنڈر بن چکے ہیں آپ وہاں پر مکے پر جا کے دیکھیں گے تو بڑے بڑے مٹی کے پہاڑ کھڑے ہو چکے ہیں پرشاشین سے بھی مانگ کروں گا کمیٹی سے بھی مانگ کروں گا کہ اس کے لیے کچھ فنڈز جنرلیٹ کرائے جائیں تاکہ ہم وہاں بچوں کے کھیلنے کی بے بستہ کر سکیں دوسرے کیا ہے کہ سرکار نے ہمیں انڈور بیڈ میٹن کوڈ کے لیے کچھ جمین ایلاؤڈ کی ہے تقریباً سات بیسوے کے آس پاس پہلے تو سرکار کا بہت دنیاواد اس کے لیے ہماری سوسائٹی نے اپنے کچھ پیمنٹ بھی اس میں پیسہ جمع کرائے ہیں بچے وہاں پر نہیں کھل پاتے پرشاشین سے مانگ کریں گے اس کے لیے کچھ فنڈز جنرلیٹ کیا جائے اور سڑکے سیورے وارڈ نوبر چودہ میں کم سے کم آج نہیں سے تیس سے پینتیس سال پرانی سیورے کی لینے بچھی ہوئی ہے جو آج کی ریٹ میں جگہ جگہ چوک ہو رہی ہے جس سے لوگوں کا رہنا بہت اوبر ہے تو پرشاشین سے بہت امید ہے اور مانگ بھی کرتے ہیں کہ ہماری یہ مانگیں سمجھ سمجھ پر پوری کی جائیں مانگ بھی کرتے ہیں